سب سے پہلے آپ لوگ کے سامنے پریزنٹیشن ہون ہے آج کا ٹوپیک ہے کسٹمرز کو ڈیل کیسے کرنا ہے اس سے پہلے آپ لوگوں میں انٹرڈکشن آپ لوگ کے سامنے ہے میں سب نمان راجپوت بزنس کنسلٹر اور منٹور اب کسٹمر کو ڈیل کیسے کرنا ہے یہ ایک بڑا ہی بہترین سیشن ہے اس کو ڈیل کرنے کے طریقے کار جو ہے اس کو اگر آپ فولو کرتے ہیں تو آپ کی گائیڈن بہت زیادہ بیسٹ ہو جاتی ہے کسٹمر کو ڈیل کرنے سے پہلے آپ کو سسٹم کے بارے میں ہاؤ نہ ہونی چاہیے اور کسٹمر کو ڈیل کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی کمیونکیشن سکل کتنی بیٹر ہے کتنی بہترین ہے اور کس انداز میں جو ہے آپ اپنے کسٹمرز کو ڈیل کریں گے گائیڈ کریں گے سمجھائیں گے کہ کام ہے کیا اور کرنا کیسے ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کو سسٹم کے بارے میں گائیڈ کرنا ہے تو بھی کسٹمرز کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے تو دو طریقہ کار ہیں جن طریقوں کو ہم فالو کرتے ہوئے اپنے کسٹمرز کو ڈیل کرتے ہیں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہمارے پاس ایک طریقہ ہے وہ ہے پروفیشنل وے پروفیشنل وے میں ہم اپنے میمبرز کو ڈیل کرتے ہیں اور دوسرا طریقہ ہے فارمل وے ٹھیک ہے سب سے پہلا طریقہ کار جو ہے پروفیشنل ڈیلنگ پروفیشنل ڈیلنگ کے اندر ہم ان لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ سوشل میڈیا سے کونٹیکٹ کرتے ہیں مطلب جب ہم سوشل میڈیا کے اوپر مارکٹنگ کرتے ہیں اپنی ایڈ پوسٹنگ کرتے ہیں یا کوئی بھی اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں یا جو بھی اپنے سسٹم کے باؤٹ ہم پوسٹنگ کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو جو لوگ سوشل میڈیا سے آپ کے پاس آتے ہیں جو انناون ہوتے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے ان لوگ کو اپنے پروفیشنل گائیڈ کرنا ہوتا ہے سسٹم کے باؤٹ اب یہ پروفیشنلزم ہے کیا یہ آپ کو آگے سل کے بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے مین چیزوں کو جو کہ آج میں آپ کو بتانے لگا اگر جو آپ پروفیشنل گائیڈ کریں گے کسی بندے کو وہ جو جس کو آپ نہیں جانتے اور فورمل ڈیلنگ آپ نے اس پرسن کے ساتھ کرنی ہے اس بندے کے ساتھ کرنی ہے جس کو آپ جانتے ہیں مطلب کہ ایک ایسا بندہ جس کے ساتھ آپ ملے ہوئے ہیں یا کسی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے فرینڈ ہو سکتا ہے فیملی میمبر ہو سکتا ہے آپ کے سوسائیٹی کے آس پاس کے لوگ ہو سکتے ہیں یا آپ کے آس پاس کے کتنے بھی ایسے لوگ جو آپ سے زندگی میں ایک بار بھی ملے ہو یا جن سے آپ کا واسطہ ہو یا جن کا آپ کے پاس وٹس ایپ کے اوپر نمبر سیو ہو ان کو آپ نے فورمل ڈیل کرنا ہے اب پروفیشنل اور فورمل میں فرق کیا ہے کہ میں آپ کو طریقہ کار جو ہے اچھے سے سمجھاتا ہوں آپ نے مکمل طور پر کام کو اچھے سے سمجھنا ہے تاکہ آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آئیں اور ساری چیزوں جو آپ کو یہاں انشاءاللہ سٹیپ با سٹیپ جو سمجھ میں آتی رہیں گی ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے جو ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ سمجھنا ہے فورمل ڈیلنگ کو فورمل ڈیلنگ ایک چھوٹی ڈیلنگ ہے جس کو سب سے پہلے آپ کو سمجھا لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو آنگا پروفیشنل ڈیلنگ کے اوپر اب فورمل ڈیلنگ ہم نے کل لوگوں کو کرنا ہے جیسے دیکھیں جب آپ اس سسٹم کا حصہ ہے جب آپ اس سسٹم میں کام کرنا شروع کریں گے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کریں گے مارکٹنگ کریں گے تو مائٹ بی پوسیبل کہ آپ کے فرینڈز آپ سے پوچھیں کہ یہ کیا کام ہے کیسے کرنا ہے یہ کیا چیز ہے مجھے بھی اس سٹم دو مجھے بھی اس کی ریل دو یا آپ کی فیملی میں آپ کا کزن ہو سکتے ہیں یا آپ کے آس پاس کے مامو یا چاچو یا مامو کی چاچو کے بیٹے یا ان کی بیٹیاں آپ سے پوچھ سکتی ہیں کہ بھی آپ جو ہے آنگر کام کرتے ہیں آپ کے سٹیٹس دیکھتے ہیں یہ کیا کام ہے اس کی ریل دیں یا آپ کی سوسائیٹی آپ کے آس پاس کی سوسائیٹی کہ آپ کے لوگ یا آپ کے گھر والے ساتھالے ہمسائے یا ایسے لوگ جو آپ کی فیس بک پر ایڈ ہیں یا جن کا آپ کے پاس نمبر سیو ہے وہ بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ یار میں اکثر آپ کے ایڈ دیکھتا ہوں تو آپ ایڈ لگاتے ہو کون لن کام کرتے ہو یہ کون سا کام ہے مجھے بھی اس سسٹم کے بارے میں گائیڈ کرو تو وہ لوگ جو آپ کے آس پاس ہوتے ہیں جن سے آپ ملے ہوتے ہیں ان کو آپ نے فارمل ڈیل کرنا ہے اب آپ نے ڈیل کرنا کیسے ہے ذرا اس بات کو توجہ کرنی ہے آپ نے جو میں باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ نے ان باتوں کے اوپر توجہ کرنی ہے جو میں باتیں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے فور ایکزمپل آپ کا ایک دوست آتا ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ ایک آن لین کام کرتے ہو میں آپ کے سٹیٹیس دیکھتا ہوں یہ فیک تو نہیں ہے فروڈ تو نہیں ہے مجھے بھی اس کی ڈیٹیل دو یہ کیا کام ہے کیسے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سمپل اس کو بول سب سے پہلے آپ نے پوچھنا ہے اوکے جی ضرور میں آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا اس سسٹم کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پوزیٹیو ہیں یا نیگٹیو ہیں وہ سوچے گا پوزیٹیو نیگٹیو کا کیا مطلب ہے آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ بھئی آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک اونار فیلڈ کے اندر کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگر تو آپ کا مائنڈ نیگٹیو ہے کہ اونار فیلڈ سے کچھ پیسہ آنسیل وصول نہیں ہوتا یہ فیک ہوتا ہے فروڈ ہوتا ہے سکیم ہوتا ہے اور آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر میں آپ کو اس سسٹم کے بارے میں بلکل بھی نہیں گائیڈ کر سکتا کیونکہ جب آپ نیگٹیو ہیں میں آپ کو جتنا بھی سمجھا لوں گا آپ کی سوئی وہیں پہ وہیں اڑی رے گی آپ کام کو نہیں سمجھیں گے اگر وہ کہے گا کہ نہیں نہیں میں کام کرنا چاہتا ہوں اگر اچھا ہوا صحیح ہوا اتھنٹک ہوا پروفیشنل ہوا ریل ہوا تو میں کام کروں گا اچھے سے میں کام کرنا چاہتا ہوں تو وہ آپ کو بتا دے گا جی میں سیریس ہوں کام کو لے کے میں کام کرنا چاہتا ہوں تو سیمپل ہی آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ ہمارا تین بجے ایک پریزنٹیشن سیشن ہے ٹھیک ہے اس سیشن کے اندر آپ کو مکمل سمجھا جائے گا کام ہے کیا کرنا کیسے ہے کس طرح سے آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر مارکٹنگ کرنی ہے کس طرح سے یہاں پہ آپ نے ارننگ کرنی ہے پیسہ کمانا ہے ٹھیک ہے جی سیمپل آپ نے اس کو زوم اپلیکشن انسٹال کروانی ہے انسٹال کروا کے آپ نے اس کو تین پیدے کے سیشن میں علاقے بٹھا دینا ہے اب وہ مائٹ بھی پوسیبل کہ وہ بندہ آپ سے یہ سوال کرے گا کہ بھئی مجھے خود تم سمجھا دو یہ کام کیا ہے مجھے خود آپ سمجھا دو یہ کام کیا ہے میں سیشن اٹینڈ نہیں کر سکتا تو آپ نے اسے دو ٹوک یہ بات کرنی ہے کہ بھئی جب آپ کے پاس ایک بیس سے تیس من کا سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے یہ آپ اٹینڈ نہیں کر سکتے تو پھر تو بھئی آپ یہ کام ہی نہیں کر سکتے کیوں؟ اگر کام کرنے کے لیے بھی آپ کو ٹائم دینا پڑے گا اور جب سٹارٹ میں ہی آپ ٹائم نہیں دے سکتے تو پھر آپ کیسے کام کرو گے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو یہ بات بولنی ہے وہ بالکل ریڈی ہوگا آپ کے ساتھ سسٹم میں آپ کا سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے تو آپ نے on the support اس کو بغیر کچھ گائیڈ کیے بغیر کچھ سمجھائے آپ نے تین برے کے سیشن میں اس کو بٹھا دینا ہے ان کیس وہ کہتا ہے میں تین برے کا سیشن لائیو اٹینڈ نہیں کر سکتا مجھے ریکوڈنگ ہے تو وہ پروائیڈ کر دیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری تین برے کی پریزنٹیشن بھی ہوتی ہے وہ ریکوڈنگ آپ کو یوٹیوب سے لائیو لنگ مل جاتا ہے اور آپ کے اپلائن آپ کو پروائیڈ کر دیں گے آپ ان سے لے سکتے ہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھو میں نے آپ کو ریکوڈنگ دے دی ہے اس کو ایک گھنٹے کے اندر اچھے سے توجہ کے ساتھ سمجھنے کے بعد مجھے رسپونس کریں یہ سب سے پہلے طریقہ کار ہوتا ہے فارمل ڈیلنگ کا اور فارمل ڈیلنگ میں وہ پرسن جس کو آپ گائیڈ کر رہے ہوتے ہو وہ کہیں پہ بھی جانے والا نہیں ہے وہ آپ کے کونٹیکٹ میں رہتا ہے وہ آپ کا فیملی میں بھی ہو سکتا ہے کزن بھی ہو سکتا ہے آپ کی کزن بھی ہو سکتی ہے آپ کے مامو چاچو تایا کوئی بھی ہو سکتا ہے اور یا آپ کی سوسائیٹی میں آپ کا دوست یا آپ کے دوست کے والد ہو سکتی ہے دوست کا آگے سے دوست ہو سکتا ہے آپ کی سوسائیٹی میں کوئی بھی ایسا بندہ ہو سکتا ہے یا کوئی پرسن جس کے طرح آپ کا کانٹیکٹ ہے اس کے آگے سے بچے کام کرنا چاہتے ہوں گے آپ نے سب کو تمام کو اسی طرح سے فارملی گائیڈ کرنا ہے اور کچھ آپ نے ان کو نہیں بتانا صرف آپ ان کو سیشن کے لیے ریڈی کرنا ہے اور سیشن کے لیے آپ نے اس کو لے کے آنا ہے جلدی سے مجھے پہلے سب سے پہلے بتائیں کہ فارمل ٹیلنگ جو ہے میں نے آپ کو بتائی ہے آپ لوگ کو یہاں پہ سمجھ آ چکی ہے جلدی سے آپ مجھے کمنٹ بوکس کے اندر آ کے بتائیں کہ آپ کو فارمل ٹیلنگ سمجھ آ چکی ہے جلدی سے ٹائم شورٹ افٹ افٹ سے بتا دیجئے اس طرح سے آپ نے اس کو گائیڈ کرنا ہے وہ بہت سے آپ کو کہتے رہیں گے کہ بھئی مجھے بتائیں کام کیا ہے کرنا کیسے کس طرح سے کرنا ہے مجھے کام کے بارے میں توجہ دو کام آپ نے کہنا ہے کہ بھئی کام آپ کو اسی سیشن کے اندر ہی سمجھایا جائے گا اگر آپ سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے ٹائم نہیں دے سکتے تو پھر آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ازاری اتنا آپ نے اس پرسن کو کیا کرنا ہے گائیڈ کر دینا ہے جو بھی آپ کے پاس یہاں پہ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو یا تو آپ نے لائیو سیشن بٹھانا ہے یا آپ نے اس کو ریکورڈنگ پروائیڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اور وہ آپ کو جتنا مرضی زور لگاتا رہے تب تک آپ نے اس پرسن کو خود گائیڈ نہیں کرنا جب تک آپ مکمل خود سسٹم کو نہیں سمجھ آتے اور خود ٹیچ اینڈ ٹرین نہیں ہو جاتے تب تک آپ نے اس پرسن کو خود گائیڈ نہیں کرنا یہ تھا ہمارا فارمل طریقہ جو ہم نے کرسن کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ڈیلنگ آتی ہے پروفیشنل ڈیلنگ کیا آتی ہے پروفیشنل ڈیلنگ ہمارے پاس پہ آتی ہے جو کہ ہم سوشنل میڈیا کے اوپر مارکیٹنگ کرتے ہیں ایسی مارکیٹنگ جو کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں فیس بک سے ویٹس ایپ سے ٹک ٹوک سے انسٹاگرام سے یا کوئی اور سوشنل میڈیا پلیٹ فرم سے جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا ان کو ہم نے گائیڈ کرنا ہوتا ہے پروفیشنلی اب پروفیشنل کو ذرا آپ نے سب سے پہلے فوکس کرنا ہے کہ پروفیشنلزم میں آتا کیا ہے پروفیشنلزم میں کون کونسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ نے فوکس کر کے ان چیزوں کو آکے آپ نے ایمپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب سب سے پہلے پروفیشنلیزم وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے پاس سوشل میڈیا سے کوئی بھی ایسا بندہ جس کو آپ نہیں جانتے جس کو نہیں جانتے وہ آپ کے پاس آتا ہے کہتا ہے جو ڈیٹیل بتائیں کام کیا ہے کرنا کیسے ہے کس طرح سے یہاں پر ارننگ کرنی ہے مجھے ڈیٹیل بتائیں میں نے آپ کا ایڈ دیکھا تھا آپ کی ویڈیو دیکھی دی آپ کا ایڈ پوستنگ دیکھی دی آپ نے ایسا کیا تھا مجھے اس کی ڈیٹیل بتائیں کام ہے کیا اور کام کرنا کیسے ہے یہ آپ نے اس کو کس طرح سے گائیڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ پوائنٹس نوٹ کرنے ہیں جو پوائنٹس میں نے آپ کے پاس سب سے پہلے کو پرومیننٹ کریں ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس پوائنٹ آتا ہے انٹروڈرکشن کا مطلب کہ آپ نے اس پندر کو بولنا ہے السلام علیکم مائیسیف نوان راجپور بزنس کنسلٹن اینڈ منٹور الحمدللہ ٹھیک ہے اپنا انٹروڈرکشن دینے کے بعد آپ نے اس پرسن کا انٹروڈرکشن لینے ہے وہ بندہ کیا کام ہے اس کا کیا نام ہے وہ کہاں سے ہے کیا کرتا ہے اس سے پہلے اس نے انٹروڈرکشن کیا ہے یا نہیں کیا شورٹ سا انٹروڈرکشن لینا ہے وہ کیسے لینا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک کیپشن میں لگا رہا ہوں اردو میں آپ کے پاس نظر آ رہا ہے اسلام علیکم نوان راجپورد میرا نمبر سیف کر لیں اور نمبر سیف کرنے کے بعد آپ کو مکمل رہنمائی کی جائے گی آپ کا نام کیا ہے کہاں سے ہے کیا کام کرتے ہیں آپ کی تعلیم کیا ہے پہلے کوئی online کام کیا ہے یا نہیں بس اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو آپ یہ لگا لیں اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس بہت سے اوٹو کیپشن آپ کو پروائیڈ کیا جاتے ہیں آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جو بھی پرسن آپ کے پاس آئے گا آپ نے اس کو introduction دینا ہے جیسی وہ آپ کو اپنا نام city اپنی qualification یا اپنا experience بتائے اس کے بعد second point کے اوپر آپ نے اس کو اپنا نمبر سیف کروانا ہے آپ نے اس کو بولا جی میرا نمبر سیف کریں میرا نمبر سیف کر کے مجھے screen shot send کریں then میں آگے آپ کو سسٹم کے بارے میں guide کرتا ہوں جب تک وہ آپ کا نمبر سیف نہیں کرے آپ نے اس پرسن کو guidance نہیں کرنا جب تک وہ کہے کہ نمبر سیف کیوں کرنا ہے یہ کیوں کرنا ہے وہ کیوں کرنا ہے آپ اس کو بتائیں گے کہ نمبر سیف اس لیے کرنا ہے کیونکہ سسٹم میں جب آپ وٹس ایپ کے اوپر کچھ ان لاؤن لوگوں سے بات کرتے ہیں بغیر نمبر سیف کیے تو وٹس ایپ جو ہوتا ہے وہ بین ہو جاتا ہے وہ ہمارا block کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے آپ میرا نمبر سیف کریں اگر آپ کو detail نہیں نہیں ہے screen shot send کریں then آگے آپ کو میں guide کر دیتا ہوں کیسے وہ آپ کا نمبر سیف کریں آپ اس بندے کا نمبر سیف کر لیں اب جب نمبر سیف ہو گیا اب third point آتا ہے voice میں guideline دینے کا اب آپ نے اس بندے کو voice کرنی ہے ٹھیک ہے یہ voice کونسی کرنی ہے یہ آپ کے اپنے آپ کو ready کروائیں گے آپ کو مکمل بتائیں گے کہ آپ نے اپنی voice کیسے ready کرنی ہے کس طرح سے آپ نے اس person کو guide کرنی ہے اب voice کے اندر آپ نے بولنا کیا ہے اس کو سن لیجیے میں آپ کے سامنے start کرنے لگوں آج جی آپ نے voice کو اس طرح سے start کرنا ہے اسلام علیکم جی کیا حال ہے ٹھیک ہے خیریت سے ہیں اچھا جی online system کے بارے میں میں آپ کو guide کرتا چلوں تو ہم online business provide کرتے ہیں جو کہ آپ کا personal business ہوتا ہے جس میں آپ اپنے گھر میں رہ کر اپنی suitable timing recording اپنے mobile پر کام کر کے daily کے یہاں سے 2 سے 4000 آپ easily کما سکتی ہیں کام جو ہے وہ آپ نے social media پر کرنا ہے like facebook ویٹس ایپ انسٹاگرام ٹک ٹک سنیپ چیٹ پر آپ نے کام کرنا ہے اور کام کر کے یہاں پہ آپ نے اچھی انکم generate کرنی ہے میرے ساتھ بہت سی ہاؤس وائف کام کر رہی ہیں students کام کر رہے ہیں بروزگار لوگ کام کر رہے ہیں اور کافی اچھی ساری انٹم یہاں پہ generate کر رہے ہیں کیونکہ کام جو ہے وہ ان کو یہاں پہ daily base پہ سکھایا جاتے ہیں تو کام آپ کو بھی سکھایا جائے گا آپ کو بھی daily provide کی جائیں گی آپ کو بھی سسٹم کے بارے میں مکمل رہنمائی کی جائے گی کہ کام ہے کیا کرنا کیسے ہے اس چیز کے لیے آپ کو مجھے confirm کرنا ہوگا کہ آپ کام کو سیکھنے کے لیے ready ہیں آپ serious ہیں اور توجہ کر کے کام کو سیکھنے کے لیے ready ہیں کام کرنا چاہتے ہیں مجھے confirm کریں دن آگے میں آپ کو guide کر دے تم یہ سب سے پہلے آپ نے اس کو چھوٹی سی voice کر دی رہی ہے جس کے اندر آپ کا interest بھی develop ہو جائے گا وہ person کہے گا کہ جی میں آپ کی system میں account activate sorry آپ کی system میں میں joining کے لیے سب سے پہلے system کی detail دینا چاہتا ہوں کام ہے کیا اور کرنا کیسے جب وہ کام کرنے کے لیے آپ نے اس کو مکمل طور پر guide کرنا ہے وہ آپ کو totally یہ کہے گا کہ جی ٹھیک ہے میں کام کو سیکھنے کے لیے ready ہوں مجھے بتائیے آگے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جی اگر وہ آپ کو response دیتا ہے تو ویلنگ گوڑ اگر نہیں دے گا تو آپ نے اس کو second voice نہیں کرنی وہ جب تک آپ کو کہے گا کہ جی میں کام کو سیکھنے کے لیے ready ہوں تو مجھے آپ بتائیں وہ more possible آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کام ہے کیا مجھے یہاں پہ بتا دو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ یہاں پہ میں آپ کو نہیں کام بتا سکتا کیونکہ کام آپ نے social media پہ کرنا ہے اس چیز کے لیے کام کو دیکھ کے سمجھنا ضروری ہے تو جو چیز آپ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں وہ آپ کو بتا کے نہیں سمجھائی ساتھ سکتی سارا کام آپ کو دکھا کے سمجھائے جائے گا پھر وہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں میرے پاس زیادہ time نہیں ہوتا تو آپ کو سوئی کہہ سکتے ہیں اگر time نہیں ہے تو بھئی آپ کام نہیں کر سکتے time ہوگا تو کام کر سکتے ہیں وکہ نوکری میں بھی آپ کو time دینا پڑتا ہے جب وہ person آپ کو یہ کہے کہ جی میں ready ہوں میں نے کام کرنا ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں مجھے آپ next guide کریں next آپ اس کو guide کرنا ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کام آپ کو سکھایا جائے گا اور کام آپ نے social media بھی کرنا ہے اس چیز کو دیکھ کے سمجھنا بہت ہی ضروری ہے تو کام کو دیکھ کے سمجھنے کے لیے آپ نے اپنے 20 سے پرچیسمنٹ دینے ہے جس میں آپ کو ایک پریزنٹیشن سیشن attend کروایا جائے گا جو کہ international level پہ ہمارا ہوتا ہے اس میں کام کے بارے میں مکمل رہنمائی آپ کی کی جائے گی ایک ایک چیز آپ کو بتا کے سمجھائی جائے گی آپ کے مند کے سارے question clear ہو جائیں گی کام بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور انشاءاللہ اگر آپ کام کو سمجھنے کے بعد اس کام کو شروع کرتے ہیں تو میں آپ وہ guarantee کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہاں سے آپ اچھی income generate کرنے کے قابل ہو جائیں گے اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنی زندگی کے لیے session attend کرنے کے لیے 20 سے 25 دینے کے لیے ready ہے آپ confirm کریں گے ready ہوں گے تو ہی میں آپ کو آگے guide کروں گا کہ session attend کیسے کرنا ہے تو مجھے confirm کریں کہ آپ ready ہیں then آگے آپ کو میں session attend کرنے کا procedure بتا دیتا ہوں اب وہ جیسے ہی person آپ کو بولے کہ جی میں ready ہوں میں attend کرنا چاہتا ہوں مجھے بتائیں گے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے تو پھر آپ نے اس کو zoom in مکمل guide کریں گے then اس کے بعد آپ نے اس کو session کے لیے prepare کر دینا ہے session prepare کرنے کے لیے آپ نے اس کو zoom application install کروانی ہے zoom سے session attend کرنے کی video آپ نے اس کو دینی ہے ٹھیک ہے دینے کے بعد آپ نے اس کو time دینا ہے کہ کس time پہ اس person نے آپ کو message کرنا ہے تو آپ اس کو session کا link forward کریں گے اور session وہ attend کرے گا جب وہ session کے لیے آ جائے گا session attend کرنے کے لیے آپ نے اس کو بولنا ہے کہ بھئی آپ نے 20 سے 25 منٹ گے تو آپ کا person جائے وہ system میں کام کو سمجھنے کے لیے session کے لیے prepare ہو جائے گا جب وہ session میں آ جائے گا تو ہم انشاءاللہ پوری presentation کے recording اس کو کام جائے اچھے سے سمجھا دیں گے یہ تھا سب سے پہلے ہمارا professional طریقہ جس کے اندر ہم نے اس کو اس کے طور پر ہم نے اس person کو کام جائے وہ سمجھانا ہے سکھانا ہے کہ کس کی اس طرح سے بندے نے کام کو سمجھنا ہے تو سمجھ آ چکی ہے اس کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جب وہ بندہ آپ کا session attend کر لیتا ہے session attend کرنے کے بعد آپ نے کیا procedure کرنا ہے کیا کیا چیزیں آپ نے آپ پہ no down کرنی ہے کن چیزوں کا آپ نے focus کروانا ہے اب میں آپ کو ان چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہوں ٹھیک ہے جی تو چلیں سب سے پہلے آپ کے پاس ایک اور session آ جاتا ہے کہ جب آپ اس کو مکمل guide کر دیتے ہیں system کے بارے میں وہ session کے لیے آ جاتا ہے session attend کر لیتا ہے session مکمل رہنمہ یہ آپ نے کرنی ہے وکی session تین بیٹے کا ایک ایسا session ہوتا ہے جس کے اندر ہم اس کو سارے کا سارا کام جب اچھے سے سمجھا جاتی ہیں وہ ہمارا کام ہے آپ نے جسے اس کو session کے اندر لاکے بٹھانا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے next join close کرنے کا process مطلب کہ جب آپ کا customer جو ہے وہ session attend کر لے گا وہ چاہے آپ کا دوست ہو cousin ہو بھائی ہو sister ہو کوئی بھی ہو یا social media سے کوئی بھی person ہو وہ جب person جو ہے وہ session attend کر کے آپ کے پاس آئے گا then آگے پاس آپ کے پاس آتا ہے second point جو کہ آپ کے session کے آپ کی guideline کا second part ہے جس کو ہم کہتے ہیں joining close method اب یہ joining close method جو ہے وہ ہم نے کیسے complete کرنا ہے ہم نے کس طرح سے اپنے customers کو deal کرنا ہے guide کرنا ہے اب آپ کو میں وہ بتانے بارا ہوں سب سے پہلے جب وہ آپ کو message کرتا ہے یا آپ اس کو message کرتے ہیں اور آپ میں سب سے پہلے اسے ایک سوال کرنا ہے جی کیسا رہا session جو آپ نے attend کیا ٹھیک ہے جی جو آپ نے session attend کیا وہ آپ کے لیے کیسا رہا کوئی ایسی چیز جو آپ کو نہ سمجھ میں آئی ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا کوئی ایسی چیز مجھے بتائیں جو آپ کو session کے اندر اچھی لگی ہو یا آپ نے کچھ سوال ہے جو اپنے customer سے کرنے ہیں جب آپ یہ سوال کریں گے تو ان سوالوں کے جواب کی بدولت ہی آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا customer جو آپ کے ساتھ system ہے joining کے لیے ready ہونا چاہتا ہے یا نہیں ہونا چاہتا ہے ٹھیک ہے جی اتنا بتانے کے بعد آپ نے اس کو چیز بتانی ہے وہ بتایا پھر آپ نے پوچھنا ہے اگر تو اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی وہ آپ سے سوال کر سکتا ہے آپ اس کو سمجھا دیں گے آپ اس کا point clear کر دیں گے اور اگر اس کے سوال چیز اچھی لگی ہے وہ کوئی بھی چیز اس کو اچھی لگے گی وہ آپ کو بتا دے گا وہ سمٹیم ایسا کہے گا کہ سمجھانے کا انداز اچھا تھا system اچھا ہے payout اچھا ہے اپنی مرضی سے کام کرنا ہے یہ life time چلنے والا system ہے بڑی اچھی income ہے کچھ بھی وہ آپ کو compliment دے گا آپ کو system کے بارے میں اس کا سوال بتائے گا تو اس کے بعد جب وہ آپ کو یہ بتا دے کہ session اچھا تھا یہ تھا وہ تھا start کیسے کرنا ہے یا اس کے بعد آپ کو یہ پوچھے کہ میرا ایک سوال ہے سوال آپ نے clear کر دینا ہے جو بھی وہ آپ سے پوچھے گا اس کے بعد آپ نے اس سے سوال کرنا ہے تو کیا آپ تیار ہیں account کی activation کے لیے اور اپنی life کو بدلنے کے لیے ہمارے ساتھ اور ہماری successful team کے ساتھ اپنا online digital کاروبار شروع کرنے کے لیے اور ہماری اتنا چین کم generate کرنے کے لیے اتنا جب آپ اس کو بولیں گے اتنے سارے الفاظ جب آپ اس کو بولیں گے تو پرسن آپ کو definitely کہے گا کہ ہاں بھئی میں آپ کے ساتھ joining کے لیے ready ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دو طرح کی situation آ جائیں گی ایک تو یہاں تو پرسن آپ کے ساتھ اسی time system کو join کر لے گا یہاں وہ پرسن آپ کو کہے گا کہ میں کل payment کروں گا یا پرسو کروں گا یا ایک طریقہ کروں گا میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہے میں pending پر چلا جاؤں گا یا وہ آپ کو یہ کہے گا کہ میرے پاسے نہیں ہے میرے پیسے آپ بھر دیں یہ جو بھی ہے یہ objection handling میں آتا ہے اس کا بھی آپ کو مکمل session provide کیا جائے گا لیکن ابھی آپ کو ایک complete guidance دی جاری ہے کہ آپ نے اپنے members ہو کس طرح سے deal کرنے ٹھیک ہے اس کو پوچھ لینا ہے کیا اس نے کتنے level سے start کرنا ہے اگر آپ اس کو بڑے level سے join کروانا چاہتے ہیں تو اس کے benefits آپ نے بتانے ہیں اس کے طریقہ آپ نے بتانے ہیں procedure بتانے ہیں تو جتنے بھی level سے وہ system میں joining کے لیے ready ہونا چاہے گا آپ نے اس کو ready کر لینا ہے ٹھیک ہے جی وہ ready جیسی ہوگا next کیا process ہوگا next process یہ ہوگا step 1 ہوگا کہ اب جب وہ system میں joining کے لیے ready ہو گیا ہے تو اب آپ نے اس کے account کی activation کے لیے dollar purchase کرنے ہیں ٹھیک ہے اب dollar purchase کرنے کے دو طریقے ہیں آپ نے اس سے سب سے پہلا سوال کرنا ہے کہ کیا آپ کے پاس finance کا account ہے اگر وہ بلے کہ جی میرے پاس finance کا account ہے تو اس کے account کی activation کے لیے آپ نے اس کو کہنا ہے کہ آپ خود جا کے dollar purchase کریں finance سے پھر آگے آپ کا account activate کروا دیتا ہوں میں اگر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس finance کا account نہیں ہے میں بنانا چاہتا ہوں مجھے بتائیں کیسے بنانا ہے تو بنانے کا طریقہ آپ نے youtube سے اس کو ویڈیو پروائیڈ کر دی رہی ہے اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں بنا سکتا یا میرے پاس ہے بھی نہیں ہے تو مجھے ڈولر پر چیز کرنے ہے مجھے اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کرنے تو پھر آپ نے اس کو ایزی پیسہ یا بنک اکاؤنٹ میں اپنے نمبر پر پیمنٹ مغوانی ہے اپنے نمبر پر آپ اس سے پیمنٹ مغوانی گے اس کو بولیں گے پیمنٹ کریں پھر اس کے بعد آپ کے آگے جوائننگ کروا رہیتا ہوں آپ کو دولر پر چیز کر میں دے دیتا ہوں اپنے اپنے اپلائن سے ٹھیک ہے جی اتنا بتانے کے بعد نیکس سیپ جب وہ آپ کو پیمنٹ کر کروانے کروانے کے بعد دو چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے آپ نے کسٹمر سے بی این بی جو کہ آپ کا بی این بی سمارٹ چین کا ریسیونگ لنک ہے اس کے درست ورڈ ریفرل لنک جیسے کہ آپ شیئر کے اپشن کے اوپر میرا ریفرل لنک نظر آ رہا ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے آپ پر ریفرل لنک کوپی کرنا ہے اپنا جو تیار تو ہے سسٹم میں جوائننگ لیکن وہ ڈر رہا ہے کہ میں سسٹم میں جوائنگ کروں میرے پیسے نہ ہو جائیں یا مجھے یہاں پر انکم ملے گی جو بھی ہے آپ نے ان تینوں میں سے ایک چیز ہے وہ پرومیننٹ کر لینے ہیں کیا وہ ایک سٹوڈنٹ ہے کیا وہ ایک ہاؤسائف ہے یا وہ پرسن ہے سٹوڈنٹ اگر وہ ڈر رہ کہ میں کام کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا پھر آپ نے سٹوڈنٹ ہے تو آپ نے کس سٹوڈنٹ سمائے سسٹم کے اندر کام کر رہے ہیں ان کی سکرین شورٹ ان کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ آپ نے دکھانے ہے اور بتانا کہ یہ دیکھ وہ پرسن کا انٹرس ہوگا وہ آپ کے سسٹم میں جواننگ کے لیے ریڈی ہوگا جب آپ اتنا کریں گے جو آپ کے سیشن کے بعد کمپلیمنٹ آتے ہیں جس کے اندر یہاں پہ دیکھیں بڑی اچھا سیشن رہا بڑی اچھی ٹریننگ رہی آپ کے سکرین شورٹ ہوتی ہیں آپ اس سکرین شورٹ پہ سین کیا کریں اور آپ ان کو سین کرنے کے بعد دو تین سکرین شورٹ آپ نے وائس کرنی ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ فول پروف ٹریننگ ہوتی ہے کام یہاں پہ سکھایا جاتا ہے کام آپ مکمل یہاں سکھایا جائے گئے ہماری روزانہ ٹریننگ ہوتی ہے اور روزانہ ٹریننگ کے بعد یہ دیکھیں لوگ کے ریویوز دیکھیں اس کے علاوہ آپ کو اپنے سیمینارز جو آپ سیمینارز ہوتے ہیں یا آپ کے سیسٹم میں ریوارڈ دی جاتے ہیں آپ ان کو یہ بھی دکھا سکتے ہیں ہم یہاں پہ صرف ایک پرسن کام نہیں کرتا یہاں ہے آپ کے سیسٹم میں جوائننگ کے لیے آپ کے ساتھ ریڈی ہوتا ہے کیوں کیونکہ جب وہ ٹریننگ کے سکرین شورٹ دیکھ لیتا ہے آپ کے سیمینارز ویڈیوز دیکھ لیتا ہے تو وہ پرسن آپ سیسٹم جوائننگ ریڈی ہو جاتا ہے جب آپ پروفیشنل یا گائیڈ کرتے ہیں ویس لازمی کیا کریں اگر آپ میسیجز میں کرتے ہیں تو میسیجز میں آپ کے سو میں ہمبل پرسنیل کی ساتھ آپ نے گائیڈ کر نے اور سیسٹم کے بارے جوائننگ کے لیے آپ کو ریڈی کرنے اس کے بعد کیونکہ اندر بتا دیں کیونکہ نماز کا بھی ٹائم ہے آزان ہونے والی ہے سیشن کو وائنڈ اپ کرنے سمجھ آگئی ہے سیشن کی اوکی جی چلیں یہاں پہ کرتے ہیں سیشن کو آزان نہیں ہو رہی ہیں اللہ تعالی